مواز شریف کی روانگی کی خلاف حکومت کا اپیل نہ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم نے کہا عدالتوں کا احترام کرتے ہیں بانز کی شرط واپسی کو یقینی بنانے کیلئے تھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کرپشن کی خلاف ہم نے سرینڈر کر دیا تو یہ اس کی بھول ہے ملکی دولت لوٹنے والوں کا احتساب جاری رہے گا اداروں کے درمیان غلطہ کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی لہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو لہور ہائی کورٹ میں ابھی میرٹ پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے میرٹ پہ فیصلہ جو ہے وہ جنوری میں ہونا ہے یہ انٹینم آنڈر ایک دیا گیا اور ہمارے بکلا نے اس میں کنسنٹ نہیں دی لہور ہائی کورٹ کے عبوری فیصلے پر نہیں ہتنی فیصلے پر اپیل کریں گے وپاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی کابینا اشلاس کے بعد پریس پریفنگ کا عبوری فیصلے پر 99 فیصد اپیلیں مسترد ہو جاتی ہیں عدالت نے انڈیمیٹی بانڈز کی شرط مورتل کی خط نہیں ہمیں گارنٹی دینے سے انکار کر رہے والوں نے عدالت میں لکھ کر گارنٹی دی نواز شریف کی ائر امبولنس لاہور سے دوہا میں لینڈ کر گئی سابق وزیراعظم کا چیک اپ کیا جائے گا تیارے کی ری فیولنگ اور طبی عملہ تبدیل ہوگا اگلا اسٹوپ لندن ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق راج ساہے گیارہ بجے پہنچیں گے شہباز شریف اور ڈاکٹر ادنان بھی ہمراہ ہے نہ کوئی ڈیل ہوگی ہماری طرف سے نہ کوئی ڈیل ہوگی ہماری طرف سے نہ کوئی انارو ہوگا ہماری طرف سے ہماری نہ کسی سے تشبنی ہے اور نہ ہماری کسی سے دوستی ہے ہم نے صرف اور صرف قانون آئین کے مطابق اپنا کام کرنا ہے ڈیل ہوگی نہ ہی ڈیل ہوگی کسی کو ایر آر او نہیں ملے گا چیرمنٹ نیپ کا دھوانہ دھار خطا کام ہم پر تنقیق کی جاتی ہے کہ نیف کا جکاؤ ایک طرف ہے اب ہواوں کا رخ بدل رہا ہے ہم دوسرے مہاز کی طرف جا رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ حکمرہ جماعت بڑیوزمہ ہے ایک صبح میں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا بی آتی میں سپریم کورٹ نے اس کے آرڈر دیا ہوا ہے خرکٹ بورڈ میں کرپشن کے سنگین ایزامات ہیں حکومت کی جڑے کارڈ بھی دن پورے ہو گئے ہم اسلام آباس سے ایسے ہی واپس نہیں آئے مولانا فضل رحمان کا بنیو میں دھوا دھار خطاب کہا اینارو نہ دینے والوں کا دعویٰ کرنے والوں نے اپنی بہن کو اینارو دیا سلائی مشین سے ستر ارب کمائے ایسی مشین ہمیں بھی بلا دو یہ بھی کہا کہ حکمران گالم گلوز برگیت تیار کر کے اسے سیاست سمجھتے ہیں مقابلہ کرنا ہے تو آؤ کردار سے کرو پلان بی انہوں نے شروع کیا ہے یا پلان سی ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا کوئی بھی تفسیرات جو ہیں وہ شیئر نہیں کی گئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے پلان بی کی وجہ سے اس ملک کے عام لوگوں کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے جیو آئی کے پلان بی سے پیپلز پارٹی خوش نہیں پلان بی اور سی پر اعتماد میں نہیں لیا گیا منظوبہ عوام کی تکلیف کا سبب بن رہا ہے سعید رنی کا شکوا مولانا فضل رحمان سے پیسلو اور پلان پر نظیر سانی کی اپیل کر دی سابق صدر پروز و شرف آئین سے غداری کے مرتقب ہے یا نہیں فیصلہ 28 نومبر کو سنایا جائے گا خصوصی عدالت نے طویل سماتوں کے بعد آج فیصلہ محفوظ کیا پی ٹی وی اور پارلمنٹ حملہ کے اس میں وزیراعظم کی بریت کی درخواست انسزاد دہشتگردی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا پانس دسمبر کو سنایا جائے گا سرکاری وکیل نے عمران خان کی بریت کی حمایت کر دی کپتان کے اوپنی کھلاڑی اسد عمر کا کابینا میں کم بیک وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر مملکت عارف الوی نے حلف لیا تقریب ایوان صدر میں ہوئی افکان طالبان نے دو مغمی پروفیسرز کو رہا کر دیا تعلق امریکہ اور اسٹریلیا سے ہے اقضام تین طالبان رہنماؤں کی رہائی کے جواب میں اٹھایا کیا ہے وزیر آزم عمران خان کا خیر مزدن کہا ان کے لئے پرکین میں اعتماد بڑھے گا سہولتکاری کی حمایت جوانی رکھنے کا حضور دریائے سکلج میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ لاپتہ افراد کی تلاش جاری مقامی افراد ریس کے اداروں سے غیر مطمئن پیاروں کی تلاش کے لئے خود دریائے میں اتر گئے تینی مطمئن ہے جو بھی کر رہے ہیں ہی آدھی مدلت ہے کر رہے ہیں اور ابھی بھی کو چھے پانچ تو چھے لائشن یہ نہیں برامت ہو رہی ہے کوئی کارکر کر کے پردگیروں نے دکھائی جڑا ہے ہم نے جو کچھ بھی کیا جو ڈیٹ بارڈی دکھا لیے ہیں ہم نے کتوں کے کاتے سے متاثر کمسن حسین کرافشی نے زیڑیلہ ستبیت کے بیچری وینٹی لیٹر سے ہٹا لیا گیا بچے کا چہرہ ناں گردن اور بیگر اس سے متاثر ہوئے میڈیکل بورٹ جمعراض کو مزید ترجری پر مشافرت کرے گا کمکوٹ نے آوارہ کتوں کے وار جاری کمسن بچے سمیت تین افراد کو کٹ لیا سرکاری اسپتال میں ویکسین دستیاب نہیں غریب مریض پریشان گزشتہ روز بھی بارہ افراد کتوں کا نشانہ بنے تھے اور میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں سابق وزیراعظم نواز شریف دوہا پہنچ چکے ہیں جہاں سے وہ آج ہی لندن کے لیے روانہ ہوں گے دوہا میں ائر ایمبولنس کی ریفیولنگ کے ساتھ ساتھ میڈیکل ٹیم بھی تبدیل کی جائے گی نواز شریف کب تک دوہا میں قیام کریں گے اور ان کی وہاں کیا مسروفیات ہوں گی یہ جانیں گے آج اس کے رمائے دے نوید سجاد چاؤزری سے جی نوید اپڈیٹ کیجئے جی بلکل ابھی کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ان کی طرف سے میہ دکٹر ہے ان کی طرف سے اپڈیٹ کی گئی تھی کہ ان کو وہاں پر ریفلنگ کی تخاز ہوگا اور وہاں پر کچھ دیر سٹیک بات جو ہے وہ برطانیہ کے لیے دوبارہ اڑان بھرے گا ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد جو ہے سابق پرامیسر نواز شریف صاحب کا جو ائر ایمبولنس وہ وہاں سے اڑان بھرے گی اور اتضائی معلومات کے مطابق جو ان کے فیملی ذرائعوں کا کہنا ہے کہ ہٹرو ائرپورٹ پر ساڑھے چھے بجے جو ہے وہ لینڈ کرے گی البتہ کیونکہ نوملی اگر ہم ائر ایمبولنس کو دیکھیں تو وہ زیادہ دار لندن سے باہر لٹن ائرپورٹ ہے وہاں پر اکثر اوقات میں جو ائر ایمبولنس ہے وہاں پر اتاری جاتی ہے یقیناً جو ان کی فیملی ذرائع کی کنفرمیشن کا تیم ہے کہ ہٹرو ائرپورٹ پر وہ ساڑھے چھے بجے لینڈ کریں گے البتہ کچھ ہی لمحوں بعد چھے بجے وہ برطانیہ تو اس وقت ان کو وہاں سے فلائے کرنا بہت ضروری ہے اگر وہ ابھی کچھ دلے ہو جاتا ہے ان کی ائر ایمبولنس نوی سجاد ہم سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب سے کچھ دیر بعد تمام تر تیاریاں دوہا بھی مکمل کر لی جائیں گی میڈیکل ٹیم کی تبدیلی بھی ہوگی ریو فیلنگ کا عمل بھی کیا جائے گا اس کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف لندن کے لیے اڑان بھریں گے بلکل آپ کو اس آم خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف دوہا پہنچ چکے ہیں جہاں وہ آج ہی لندن کے لیے روانہ ہوں گے دوہا میں ایر ایمبولنس کی ریفیولنگ کے ساتھ ساتھ میڈیکل ٹیم بھی تبدیل کی جائے گی نواز شریف کب تک دوہا میں قیام کریں گے اور ان کی وہاں پر کیا مصروفیات ہیں ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کیا ہے نوی سجاد چوزری نے نوی سجاد چوزری جس طرح سے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کی یہ فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے تو پھر کس قسم کی ہیڈل سامنے آ سکتی ہے دیکھیں کیونکہ وہاں پر جو ان کے پرسنڈ ڈاکٹر ان کی طرف سے اور ان کے جو فیملیز رائے کہنا ہے کہ وہاں پر ریفیلنگ کیا جائے گا جہاز اور ڈاکٹر جتنے بھی ان کا سٹاف ہے تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے جو عملہ ساتھ آتا ہے ان کی بھی وہاں پر کچھ دیر سویر میں فرق آ سکتا ہے البتہ اس وقت اگر وہ اب اس وقت اگر ہم کیلکولیٹ کریں ٹائم کو جو برطانیہ اور دوہا سے برطانیہ کے لیے تو ان کو یقیناً اب فلائے کرنا ضروری ہے اگر جو فیملیز رائے کی طرف سے جو بتایا جا رہا ہے کہ ساڑھے چھے بجے وہ لندن ہیتھو ایرپورٹ پر وہ لینڈ کریں گے لیکن اگر ابھی تک وہ فلائے نہیں کرتے تو یقیناً اس ٹائم میں جو ہے برطانیہ برطانیہ کے کافی امکانات بڑھ جائیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایر ایمبولنس جب بھی کسی دوسرے کنٹری سے یا پاکستان یا دبائی دوہا سے آتی ہے تو بوسپلی جو ہے وہ لٹن ایرپورٹ پر اتارا جاتا ہے دو اس میں اہم ریزن ہے ایک تو ہیتھرو ایرپورٹ پر کافی جو ہے وہ اس کا بل اور اس کی لینڈنگ کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں جس وجہ سے ایر ایمبولنس کو پرائیوٹ طور پر لٹن ایرپورٹ پر کیپ ہوتا ہے جس وجہ سے اس کو پرائیوٹ کی کھاتی ہے تو یقینا فیملی ذرائع کی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لندن ہیتھرو ایرپورٹ پر اتریں گے اقداری معلومات تتابق ہو سکتا ہے کہ میاں لیکن اگر مزید ان کے تائمی ابھی یہ سابق وزیراعظم نواز شریف دوہا میں ہے ساڑھے سہے بجے تک ان کا تیارہ لندن کے لئے اڑان بھرے گا بہت شکریہ نوی سجاد ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کیا راکی نے وزیراعظم کو نواز شریف فیصلے کو چیلنج کرنے کا مشپرہ دے دیا ہے تاہم ہوگی حکومت عدالتوں کا احترام کرتی ہے وہ نواز شریف کی جل سے ہتیابی کے لئے دعا گو ہیں وزیراعظم نے کہا کہ شیوٹی بانڈ کی شرط غیر قانونی نہیں تھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ حکومت نے کرپشن کے خلاف سرینڈر کر دیا ہے تو یہ اس کی بھول ہے وفاقی وزیر فواد چودری کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب واپس آئیں گے ان کی بابس کی لگتا ہے کہ چلے کاٹنے پڑیں گے مجھے کیوں نکالا سے خدا کے لئے مجھے جانا ہوا ہے مجھے نکالو سے خدا کے لئے مجھے نکالو تک کا سفر بڑی جلدی میاں صاحب نے شروع کیا مسلم لیگ نون کے وہ ورکر جو سمجھ رہے تھے کہ بڑی کچھ جنون اس بار تحریک چلے کی ووٹ کو عزت دو والے معاملے کی ان کو بڑا دکھ پہنچا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے وہ کس کس کو کم از کم جیل سے نکالتی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ جیسے برطانیہ میں بریکزٹ ہو رہا ہے یہاں پر بھاگٹ ہو رہا ہے تمام لوگ بھاگٹ لے رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے گورنر سن نے دعا کی کہ نواز شریف صحتیاب ہو کر جلت واپس آئے اور سارا حساب دیں کراچی پریس کلب میں تقریب سے خطاب میں امران اسماعیل کا کہنا تھا کہ مجھے کیوں نکالا کی گردان کرنے والا اب کہتا ہے مجھے جلت نکالو مجھے نواز شریف صاحب کے وطن چھوڑ اس کا میں جھکا نہیں میں چلا گیا جہاز پر جو لندن میں بنتے ہیں مجھے ان فلیٹوں میں تلاش کر نرو بلکل نہیں دیا گیا نہ کسی کو دیا جائے جائے گا نرو وہ ہوتا ہے کہ جہاں جائدادیں واپس کر دی جاتی ہیں ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو حکومت نے بہترین علاج کی سہولت دی ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ نہ جانے کا فیصلہ کیا لیکن آج جب نواز شریف روانہ ہوئے تو کچھ لیگی عراقین نے نامنا سے بیان آتی ہے مسلم لیگ نواز کے جو کچھ رہن مائ آپ ان کے بیانات دیکھ لیں تو میں سمجھت ہوں کہ یہ تعلیر دونوں ہاتھوں سے بھیتی ہے اگر گورنمنٹ رسٹین کرے گی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ایک معال اچھا رہے تو اپوزیشن کو بھی اس کو جس ریسی پروکیٹ کرنے چاہیے کسی کو زکام ہو جائے تو علاج لندن میں ہوتا ہے کیا باقی پاکستانی انسان نہیں چرمین نیپ کا خطاب کہا جن ناقدین کو شکایت ہے کہ احتساد یک طرفہ ہوتا ہے تو انہیں بھی یقین دلاتا ہوں کہ جلت اس شکایت کا بے ازالہ ہو جائے اب اب ہواوں کا رخ بدل رہا ہے اب تک نیپ کی ترجی صرف پرانے مقدمات سننے پر تھی اب نیپ کا فوکس نئے مقدمات ہوں جو کرے گا وہ بھرے گا کوئی ڈیل اور این طرف سے بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ جو کرے گا وہ بھرے گا چیرمن نیپ کا ہمارا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں کسی گروہ سے نہیں کسی گروپ سے نہیں ہمارا تعلق صرف اور صرف پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہم سے کوئی توقع نہ رکھے کہ وہ ارباب اختیار کی صفح میں ہے وہ صحاب اقتدار ہے تو نیپ اس کی طرف سے آنکھیں بند رکھے گا ایسا ہونا کہا کچھ لوگ صوبائی کارڈ استعمال کر رہے ہیں بی آر ٹی سے متعلق لوگ پوچھتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا حکم امتنا ختم ہو بی آر ٹی کی کیس میں آنڈوبر سپریم کورٹ پاکستان نے سٹے گرانٹ کیا ہوا اس لیے اس سٹے کی رشنی میں نیپ کھر 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 ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سٹے وکیٹ ہو تاکہ نیپ اس میں آگے اپنی کھر 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 سکے انہیں کہا نیپ کیوں انتقام لے گا نیپ قانون نہ پڑھنے والے بھی تنقید کر رہے ہیں آج کسی کو عرشت کیا تو کل سر سے پہلی تو بات یہ ہوتی ہے کہ جی وہ سیاسی انتقام لیے جانے بھئی سیاسی انتقام میں کیوں لے گا میرا کسی سے کوئی جعداد کے جگرہ تو نہیں کہ میں کسی سے ذاتی انتقام پر اتر رہا جن لوگوں نے نیپ لاکہ آج تک نہیں پڑھا وہ بھی نیپ لاکہ تنقید کرتے ہیں شیمن نیپ نے کہا کہ تنقید سے لیے